دوستو یہ تجربہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے دوستو اب ہم اس کی سپلائی بند کر دیتے ہیں اور اس پانی سے میں جا کر نہا لیتا ہو اللہ ایمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں پانی کرم کرنے والا الیکٹرک راڈ کو تیار کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس چار بائی چار کے دو لکڑی کے دو ٹکڑے موجود ہونے چاہیے جس میں دو ہول بھی ہوں سینٹر میں تاکہ ہم لیکٹرک راڈ کو لگا سکیں دوستو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس سپنچ ہونا چاہیے لکڑی کا جس کے سینٹر میں بھی ایک ہول ہو جو دو پیسز کو اور سپنچ کو سینٹر میں رکھ کر ہم چونٹ کر دوستو تیسرے نمبر پر ہمارے پاس الومینیم کی دو شیٹس موجود ہیں جن میں چار عدد ہولز ہیں سراک کیے گئے ہیں ہم نے اور سینٹر سے اسے کاٹ کے یعنی درمیان سے چو کی مدد سے لگا سکیں چوتھے نمبر پر ہمارے پاس دو عدد پیانو نٹس اور سکریو ہونے چاہیے جس پر ہم اپنی وائر لگا سکیں اب ہمارے پاس پانچ میں نمبر پر ہمارے پاس آٹھ عدد سکریو ہونے چاہیے بلیک والے جو لکڑی میں آسانی سے لگا سکیں ہم سپنچ میں اور ان کو اس طرح ٹائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں لوزنگ نہ رہے جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ٹائٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم سکریو کو دوسرے سپنچ پر بھی لگا کر ٹائٹ کریں گے یہ سکریو مضبوطی سے لگانے کے بعد ہم چھٹے نمبر پر اس کے جو وائر ہے سات او نتیس کی کاپر میں لگائیں گے ٹائٹ کر کے تاکہ ان میں لوزنگ نہ رہے اور ان کے اوپر سکریو بھی ٹائٹ کریں گے یہ سکریو ٹائٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکریو ہمارے ٹائٹ ہو گئے ہیں اور تار ہم نے سات او نتیس کی تار لگا دی ہے اور ان کو اب ہم سپنچ کریں گے یہ لکڑی کا سپنچ رکھیں گے اس کے اوپر یہ ایک مخالف سمت میں رکھنے چاہیے ہمیں ایک اپوسٹ سائیڈ میں ایک دوسری سائیڈ میں اب ایک سکریو نٹ بولٹ جسے جو کہ تین انچ کا ہے اس کو ہم اس کے ہال میں لگا کر اس کے نیچے واشلز اور یہ سپنچ کو اس طرح رکھیں تاکہ ہماری جو ہے نیوٹل فیز آپس میں مخالف سمت میں آنی چاہیے اور اس کی دوسری سائیڈ پہ ہم ایک سکریو اور واشلز کی مدد سے رکھ کر ٹائٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اوپر واشلز اور سکریو کے اوپر نٹ لگا رہے ہیں ٹائٹ کر رہے ہیں اور یہ تیرہ کی چابی کی مدد سے اس کو ٹائٹ کریں گے یہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے کہ تاکہ لوس نہ ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا الیکٹرک راڈ جو پانی کو گرم کرنے کے لئے ہم نے تیار کر چکے ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ ہم نے نیوٹل دے رکھی ہے اور دوسری اپو سائیڈ میں ہم نے اس کو پوزٹیو دے رکھی ہے تاکہ یہ اپو سائیڈ میں رکھی ہے تاکہ یہ دونوں لوزنگ کی ویسے آپس میں شارٹ سرکٹ نہ کرے اور ہماری گھر اولی وائرنگ کو پرابلم نہ ہو دوستو ابھی ہم آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھائیں گے اور ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے جب آپ یہ ہیٹر کو اون کریں گے تو پانی میں کتن طور پر کتن طور پر آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے ٹچ نہیں کریں گے تاکہ آپ کو شارٹ سرکٹ اور کرنٹ لگنے سے بچا جا سکے اس کو لگانے کے لئے آپ کے پاس ایک موٹر کا پاور پلگ ہونا چاہیے جو کہ ایک اچھی قسم کا ہو اعلیٰ قوالٹی میں تیار کیا جائے جس پہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں اگر ادروائز اگر آپ نے اس کے لو قوالٹی کی وائر پہ یا لو گیج کی تاروں پہ سے چلایا تو آپ کی گھر کی جو وائرنگ ہے اسے نقصان پہنچا پہنچ سکتا ہے ہم نے پورے راڑ کو پانی میں اس طریقے سے ڈبونا ہے کہ یہ پانی سے باہر نہ ہو راڑ اب ہم اس کو سپلائی دینے کی طرف چلتے ہیں یاد رکھنا ہے کہ اس میں پانی میں ہاتھ نہیں لگانا دوستو ہم نے اس کو سپلائی دے دی ہے دیکھو جیسے ہی سپلائی ہم نے دی ہے ہم نے راڑ لگایا ہے پانی گرم ہونا شروع ہو چکا ہے یہ تیس لیٹر کی پانی کی بالٹی فل تھنڈے پانی کی بالٹی صرف اور صرف دو منٹ میں اوبالہ مارنا شروع کر دے گی بہت ہی زبردست چیز ہے خاص اور پہ اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے جب یہ راڑ لگا ہوا ہو اور سپلائی چالو ہو اس پانی میں ہاتھ ہرگز نہیں لگانا دوستو یہ بار بار میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ پانی میں ہاتھ نہیں لگانا یہ ہائی والٹیج ہے یہ ہمارا پانی دیکھو کیسے اُبلنا شروع ہو گیا ابھی ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا دوستو دوستو یہ تجربہ ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے دوستو اب ہم اس کی سپلائی بند کر دیتے ہیں اور اس پانی سے اب میں جا کر نہا لیتا ہوں بہت ہی اچھے طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے یہ سپلائی دوستو ہم نے اس کی ہٹا دی ہے دوستو اب ہم اس کی سپلائی بند کر دیتے ہیں اور اس پانی سے اب میں جا کر نہا لیتا ہوں آپ پانی کو استعمال میں لا سکتے ہو دوستو ایک بار پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ راڈ جس وقت پانی میں ہو پانی میں ہرگز ہاتھ نہیں لگانا دوستو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل زیڈ ٹی وی کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا